السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیریت سے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات بخیر ہوں گے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے ایک سوال یہ آتا ہے اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہم وضو کے پانی کو رمال سے تولیے سے ٹوبل سے پوچھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو عمام میں سے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے پانی کو پوچھنا درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے دور مختار جو بہتی مشہور کتاب ہے جس کا نام شامی بھی ہے بہت مشہور کتاب ہے اس کے اندر وضاحت کے ساتھ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بعد ٹوبل کا رمال کا یا کسی بھی پوچھنے والی چیز کا استعمال کرنا جائز ہے بلکہ وضو کے آداب میں شامل ہے یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی کو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو پوچھنا رمال وغیرہ سے یہ وضو کا عدب ہے ایسا کرنا جائز ہی نہیں درست ہے صحیح ہے میں امید کرتا ہوں ہمارا جواب مکمل ہو گیا پھر ملتے ہیں اگلے کیسی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت نیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ